اللہ تعالیٰ کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ناظرین آج الحمدرہ اسمیل گگومنڈی میں میں موجود ہوں اور آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کائنات گیارہ کی سلہ چاول تیار ہوتا ہے اس کا کیا پروسس ہے کس طرح سے وہ چاول تیار ہوتا ہے ویسے تو چاول یہ ہم کھاتے ہیں یہ کھانے میں بڑا لذیر ہے لیکن اس کا پروسس کیا ہے کیسے تیار ہوتا ہے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ منجی پڑی ہوئی ہے اس کو انگلیش میں پیٹی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو منجی کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آرہی ہوگی منجی یہ منجی ہے یہ یہاں پہ رکھتے ہیں لا کے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ پلان نظر آرہا ہوگا پہلا پروسس جہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے جو کائنات گیارہ ہیں کی جو سیلہ چاول بنتا ہے یہ منجی جو ہوتی ہے یہ راہ مٹیریل ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایلیویٹر لگا ہوا ہے ایلیویٹر کے ساتھ چھاننا لگا ہوا ہے وہاں پہ اس کی چھنائی ہوتی ہے اس کے اندر سے جو مٹی ہوتی ہے جو دوسری آٹم اس سے ہوتی ہیں وہ سیپرٹ ہو جاتی ہیں اور وہ چھاننے کے ذریعے وہ ایلیویٹر کے ساتھ لیندھ گریٹر لگا ہوا ہے لیندھ گریٹر جو ہے اس کی چھنائی کرتا ہے لینٹ گریٹر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ منجی کو صاف کرنا اس کی چھنائی ہوتی ہے چھنائی ہونے کے بعد جو ہے سالم جو منجی ہوتی ہے پیڈی جس کو کہتے ہیں وہ ایلیویٹر کے ذریعے وہ سامنے بن لگے ہوئے ہیں بنوں کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر جو اس کا آگے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ جب وہ بنوں میں جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ اس کی کچھی سٹیم لگتی ہے کچھی سٹیم لگنے کے بعد اس کو ویسلوں کے اندرے پھر ڈال دیتے ہیں منجی کو اور اوپر پھر پانی جو ہوتا ہے پانی اس کو گرم خاص ٹیپریچر ہوتا ہے منجی کو پھر خاص ٹیپریچر پانی لگاتے ہیں پھر جو ہے وہ اس کو ایک دن مکمبل ویسل کے اندر رکھتے ہیں منجی کو اور پھر نیکس ڈے جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر جو نیکس ڈے جو اس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے وہ دبل سٹیم اس کو کرتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سامنے جو ہے وہ اس کا پروسس ہے اس کو ڈبل سٹیپ کرنے کے بعد پھر وہاں پہ ایک رکشہ لگتا ہے رکشہ جو ہوتا ہے وہ منجی کو جو ہے وہ آگے پڑوں کے اندر اس کو بچا دیتے ہیں جب پڑوں کے اندر جاتی ہے پھر اس کو ایک دن وہاں پہ رکھتے ہیں وہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو ایک جب وہ خوشک ہو جاتی ہے اس کو پھر ایک کالم وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کالم لگا ہو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر اس کا جو موستر ہوتا ہے وہ لیل ہونے کے بعد اس کا پروسس آگے چاول کا پروسس سٹار ہو جاتا ہے اس کو وہاں پر رکھتے ہیں اور پھر مشینوں کے ذریعے اس کو چاول جو ہے اس کا بنا لیتے ہیں یہ پروسس ہے اس کا سارا اور یہ بڑا اچھا بزنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ چاول کا بزنس جو ہے وہ اس کی طریق بہت پرانی ہے چاول جو ہے ہم ڈیلی بیسے سے گھروں میں کھاتے ہیں اور یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ہم نے کہا کہ اپنے سامنے نہیں ゼلی بھی وہاں پھر مزیٹے ہیں پھر مزیٹے ہیں مزیٹر موسیقی موسیقی